میکنیزم میں گلٹی دھیرے ان کو انہوں نے سزائن دییا اور اپنے سسٹم سے واش کیا پھر یہ اپنی رکروٹمنٹ پالیسی میں تبدیلی لانے جا رہے ہیں یہ اپنے سلیبس پولیس کے بدلنے جا رہے ہیں یہ پولیس کی کپیسٹی کو انحانس کرنے جا رہے ہیں یہ لیٹ ٹیسٹ ٹیکنالوجی بیسٹ پولیس کی اورینڈیشن کرنے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں میرٹ بیسٹ پلیسمنٹ کے ساتھ آگے بڑھانے جا رہے ہیں کہ ہر وہ آفیسر جو پرفارم کرے گا اس کو پرفارمنس کی بیسٹ پر پلیسمنٹ ملے گی اور وہ میرٹ بیسٹ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو وزیراعظم پاکستان نے آج ان کو حصوصی ہدایات دییاں وہ دو ایشیوز پہ ہیں پہلا تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اور اوورال پاکستان پورے میں پولیس ٹرکچر کے اندر ہمارا جو خواتین کا تھانے کے اندر اس تحصال ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے کوش اور جذبے سے آپ نے ڈس انفرمیشن بھلائی ہے آپ اس کی کلاریفکیشن بھی ان سب کے ساتھ شیئر کریں جب ہزیراعظم ایک بات ابھی پولیس رفاق کی بات ہوئی ہے پولیس رفاق کی بات ہوئی ہے بڑی زبردست لیکن یہ ایٹی پرسن کاسمیٹکس چیزیں ہیں ابھی تک کوئی ہمیں ریلیف نہیں نظر آیا کسی بھی تھانے میں کہیں بھی یہ ایٹی پرسن کاسمیٹکس چیزیں ہیں یہ مطلب وپٹس اپ تک اور اس طرح کی پریزنٹیشن تک محدود ہیں ابھی تھانہ کلچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ ہے کہ جو ستر سال کا نظام ہے اس کو یکدم تو ہم چینج نہیں کر سکتے بٹ اس میں جو تکنالوجی بیسٹ انٹرونشنز ہیں وہ عملہ رہے ہیں آپ دیکھیں سیف سیٹی پراجیکٹ آگیا ہے اس کے بعد فرنٹ ڈیسک آگیا ہے آپ کا جو میڈیکل ڈاکٹس کے لیے آپ کو پرابلم ہوتی تھی وہ آپ کا مسئلہ حال ہو گئے آپ کی خدمت مرکز آگئے ہیں اس طرح کی جو انٹرونشن ہیں تکنالوجی بیسٹ اب مانیٹرنگ ہو رہی ہے ڈریکٹ تھانو کی آئی جی آفس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے بعد جو حوالات کے اندر آپ کے جو کیمرے لگائے گئے ہیں آن لائن تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی چینجز ہیں ڈی آر سی کا جو قانون ہے اسمبلی کے اندر ہے انشاءاللہ اس میں ہم امیڈیٹلی کر رہے ہیں اور پولیس کی جو فروزن الاؤنسز تھی وہ ہم نے ان کی بہتری کے لیے بحال کر دی ہیں ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں ان کے پاس رسورسز نہیں ہیں وہ ہم دیں گے ان کو اپ ٹو بارک کریں گے تو پھر ان سے ہم اتنا ایکسپیکٹ کریں گے بٹ ابھی بھی ہماری انشاءاللہ کوشش ہے اور آپ دیکھیں گے بہیوئرل چینجز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں وہ انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں تھانے کا ویزٹ کرتا ہوں اور جیل کا بھی ویزٹ کرتا ہوں اور جیل کے اندر ہم جیل منول کی ہم اس کو چینج کر رہے ہیں ہم ابھی یہ آپ کا جو ہے یہ پروبیشن جو رولز ہیں لا ان کو ہم ایک سو چار سال کے بعد چینج کرنے جا رہے ہیں ایک سو چار سال کے بعد چینج کرنے جس سے کوئی تین سو جو سیریس پیشنٹس ہیں جو کہ جیلوں کے اندر ہیں وہ ریا ہو جائیں گے اور پانچ ہزار قیدی پیرول پر نکلیں گے پچاس ہزار میں سے پانچ ہزار نکلیں گے یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں بٹ اس میں امینڈمنٹس ریکوائر اٹھتی ہیں ڈیفرنٹ فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں جتنا ایک سال میں ہم نے کیا ہے وہ ہمارے پاس پوری ڈیٹیل ہے میرے خیال میں ہم ایک آپ کو ایک پریزنٹیشن دیں جس میں ہم اپنی ایک سال کی کارکردگی بھی بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہیں گے پولیس کسٹیڈی میں تین لوگوں کو قطر کر دیا گیا وہ بھی یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے پولیس نے ہوا میں اڑا دی گئی چیزیں کی ہیں وہ کبھی آپ نے ہائی لائٹ نہیں کی ہیں اس کے اندر ابھی جو پہلے بات تو سنیں نا ابھی جو آپ نے کہا ہے کہ دو تین انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کی امیڈیٹلی انکوائری ہو رہی ہے اور ان کی رپورٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے نوٹس میں ہے ہمارے نظر ہر چیز پر ہے انشاءاللہ اسی کوئی چیز نہیں جائے گی پولیس میں رفارمز لائے جائیں گی لیکن پریکٹیکلی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے نہ تو پولیس کا بہیوئر چینج ہوا ہے جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پولیس کا جو رسپانس ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے گنٹو پولیس وہاں پہ نہیں پہنچتی ہے جبکہ وہ انسیڈنٹ ختم ہو جاتا ہے تو پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے لیکن اب کیا کوئی ٹائم فریم سیٹ کیا گیا ہے کہ کب تک یہ چیزیں بہتر کی جائیں گی پولیس کا بہیوئر کب تک ٹھیک ہو جائے گا باقی جو چیزیں اس کے لئے کوئی ٹائم فریم تیہ کیا گیا ہے آپ آئی جی آفیس ویزٹ کریں تو آئی جی صاحب آپ کو رسپانس ٹائم انڈیٹیل جس انسیڈنٹ کا بھی کہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اب چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں ایک ایک چیز کی واقع کی رپورٹ ہے ان کے پاس ان کے آفیس میں کمپیوٹرائز پورا سسٹم ہے جسٹ لائک سیف سٹی آپ کا بھی پوری ٹیم ویزٹ کریں وہاں دیکھیں کہ کیا کیا کچھ ہے ان کے ساتھ حالات ٹھیک کریں ایک اکیلی خاتون ہے وہ بچاری بول رہی ہے بول لینے تو دکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے مسئلے پہ حکومت پاکستان کا بہت کلیر سٹانس ہے آپ لوگوں نے تجارت بھی بند کی آپ لوگوں نے سمجھوتا ہے ایکسپریس بھی بند کر دیا اور آپ لوگوں کا یہ سٹانس ہے کہ اب بات چیت کا بھی وقت گزر گیا ہے جبکہ جو کرتارپور رہداری پروجیکٹ ہے کیا حکومت اس کے اوپر بھی سوچ رہی ہے کہ اس پروجیکٹ کو بھی بند کرے دیکھیں یہ اس وقت تو آئی جی صاحب پہ بات ہونی چاہیے کرتارپور پہ ابھی پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں وہاں گورنر آس ڈیٹیل سے بات کریں گے اور میرا کشمیر پہ موقف آپ سنتی رہتی ہیں میرا دل ہے کہ اس وقت آپ اس پہ بات کریں جس کے لئے ہم بیٹھیں سیم صاحب یہ بتا دی جئے کہ یہ آپ نے جو پولیس اصلاحات کی ساری باتیں بتائی ہیں ہمیں کہ یہ یہ ریفارمز کریں گے ہم اس کی آپ نے کوئی ڈیڈ لائن رکھی ہے یہ آج ہی ہم نے بریفنگ دیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو یہ انشاءاللہ ہم اس کی آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بریفنگ بھی دینے اور بہت جلدی سٹیپ بائی سٹیپ جو چیزیں کچھ تو ہم نے کر لی ہیں اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے جو کہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئی جی صاحب کے پاس ڈیٹیل ہیں بلکہ میرا تو یہ خیال تھا کہ ہم آپ کو پریزنٹیشن پوری دیں چونکہ یہ جو ہمارا ہے یہ درمیان میں ہے یہ آپ اس سائیڈ کے دوست دیکھ نہیں سکتے اسی لئے ہم نے نہیں دیا آپ کو بلکہ آپ کہیں تو آئی جی صاحب کے پاس ڈیٹیل ہے جو ابھی ہمیں دیا آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں وہ سید یہ بتائی ہے کہ آپ پر ٹرانسفر پوسٹنگ کروانے کے اور آپ کے آفیس پر کچھ الزامات بھی آ رہے تھے اور یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ جو بیٹڈ کر کے ٹرانسفر پوسٹنگ کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں آپ سر اسی سے ریلیونٹ ایک کوئیسن یہ بھی ہے کہ پولیس ریفرام کے والے سے بات ہو رہی ہے لیکن سیاسی مداخلت کے والے سے کوئی بات نہیں ہے سیاسی مداخلت پولیس میں کس حر تک کم ہوگی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ ہم نے بین لگائی ہے بلکل یہ چیف منسٹر کا پر اراغٹیو ہے وہ کبھی بھی لگا سکتا ہے ابھی ہم نے بین لگائی ہے تو ہم دیکھیں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم بین لفٹ کریں گے تو یہ ہماری پر اراغٹیو ہے اور جس کا ہمیں ارجنٹلی کہیں پہ ضرورت ہے کوئی ایشو ہے تو بھائی سمری اس کی چیف منسٹر اپرویول دے سکتا ہے کسی دپارٹمنٹ میں گرہ ہے اس طرح کی سیم کیا آپ کے نوالیج میں ہے کہ بیک ٹیٹ جا کر ٹرانسفر پوسٹنگ ابھی بھی کی جاری ہے میں پاس دو کیسیز ابھی بھی موجود ہیں آپ مجھے دیں ان پر میں ایکشن کرتا ہوں انکوئری کرا لیتا ہوں ابھی مجھے دیں سیم صاحب یہ بتا دی جئے گا کہ چالیس کے لگ بگ وزراء اور مشیر موجود ہیں پانچ سے سات وزراء کی کارکردگی یا وہ خود آ کر بتاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں دکھائی دیتی ہے آپ اپنی موجودہ کبینہ سے ایک سال بعد کس حق تک مطمئن ہیں نئی انڈکشن کوئی ہونے جا رہی ہے کبینہ میں یا جو ایگزسٹنگ وزراء ہیں ان میں کوئی تبدیلی زیرے غور ہے الحمدللہ میری پوری ٹیم ٹھیک کام کر رہی ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کہتے ہیں تو بتا دیں پھر ایک منٹ پی ٹی آئی کا بہت بڑا نعرہ تھا کہ ہم ایمپاورمنٹ کرنے کے میسیس کی صورتہ لیا کہ ایک سال میں جو ہے فل فلج وزارت اس کی بار بڑ تبدیل ہوتی رہی ملان پہلے علیم خان صاحب منسٹر تھے کسی وجہ سے وہ نہیں رہے پھر بعد میں پھر وزارت تبدیل ہو کے تو یہ لوکل گورنمنٹ کا فل فلج وزیر کیوں لگایا جاتا یہ قانون میں لکھا ہوئے اس طرح نہیں قانون آپ پڑھے نہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ چیف منسٹر کا پریراغٹیو ہے جس کو جو ڈپارٹمنٹ دے جو اپنے پاس رکھے پہلے اٹھارہ ڈپارٹمنٹ جو ہوتے تھے چیف منسٹر کے پاس کبھی اس وقت آپ نے نہیں سوال کیا گلٹی ٹھہرے ان کو انہوں نے سزائن دییا اور اپنے سسٹم سے واش کیا پھر یہ اپنی رکھروٹمنٹ پالیسی میں تبدیلی لانے جا رہے ہیں یہ اپنے سلیبس پولیس کے بدلنے جا رہے ہیں یہ پولیس کی کپیسٹی کو انہانس کرنے جا رہے ہیں یہ لیٹ ٹیٹنالوجی بیسٹ پولیس کی اورینٹیشن کرنے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں میرٹ بیسٹ پلیسمنٹ کے ساتھ آگے بڑھانے جا رہے ہیں کہ ہر وہ آفیسر جو پرفارم کرے گا اس کو پرفارمنس کی بیسٹ پر پلیسمنٹ ملے گی اور وہ میرٹ بیسٹ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو وزیراعظم پاکستان نے آج ان کو حصوصی ہدایات دیئے ہیں وہ دو ایشوز پہ پہلا تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اور اوورال پاکستان پورے میں پولیس ٹرکچر کے اندر ہمارا جو خواتین کا تھانے کے اندر اس تحصال ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے کوش اور جذبے سے آپ نے ڈس انفرمیشن بھلائی ہے آپ اس کی کلاریفکیشن بھی ان سب کے ساتھ شیئر کریں ابھی پولیس رفاق کی بات ہوئی ہے پولیس رفاق کی بات ہوئی ہے بڑی زبردست لیکن یہ ایٹی پرسن کاسمیٹکس چیزیں ہیں ابھی تک کوئی ہمیں ریلیف نہیں نظر آیا کسی بھی تھانے میں کہیں بھی یہ ایٹی پرسن کاسمیٹکس چیزیں ہیں یہ مطلب وپٹس ایپ تک اور اس طرح کی پریزنٹیشن تک محدود ہیں ابھی تھانہ کلچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ ہے کہ جو ستر سال کا نظام ہے اس کو یکدم تو ہم چینج نہیں کر سکتے بٹ اس میں جو تکنالوجی بیسٹ انٹرونشنز ہیں وہ عملہ رہے ہیں آپ دیکھیں سیف سیٹی پراجیکٹ آگیا ہے اس کے بعد فرنٹ ڈیسک آگیا ہے آپ کا جو میڈیکل ڈاکٹس کے لیے آپ کو پرابلم ہوتی تھی وہ آپ کا مسئلہ حال ہو گئے آپ کی خدمت مرکز آگئے ہیں اس طرح کی جو انٹرونشن ہیں تکنالوجی بیسٹ اب مانیٹرنگ ہو رہی ہے ڈریکٹ تھانو کی آئی جی آفس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے بعد جو حوالات کے اندر آپ کے جو کیمرے لگائے گئے ہیں آن لائن تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی چینجز ہیں ڈی آر سی کا جو قانون ہے اسمبلی کے اندر ہے انشاءاللہ اس میں ہم امیڈیٹلی کر رہے ہیں اور پولیس کی جو فروزن الانسز تھی وہ ہم نے ان کی بہتری کے لیے بحال کر دی ہیں ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں ان کے پاس رسورسز نہیں ہیں وہ ہم دیں گے ان کو اپ ٹو بارک کریں گے تو پھر ان سے ہم اتنا ایکسپیکٹ کریں گے بٹ ابھی بھی ہماری انشاءاللہ کوشش ہے اور آپ دیکھیں گے بہیوئرل چینجز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں وہ انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں تھانے کا ویزٹ کرتا ہوں اور جیل کا بھی ویزٹ کرتا ہوں اور جیل کے اندر ہم جیل منول کی ہم اس کو چینج کر رہے ہیں ہم ابھی یہ آپ کا جو ہے یہ پروبیشن جو رولز ہیں لا ان کو ہم ایک سو چار سال کے بعد چینج کرنے جا رہے ہیں ایک سو چار سال کے بعد چینج کرنے جس سے کوئی تین سو جو سیریس پیشنٹس ہیں جو کہ جیلوں کے اندر ہیں وہ ریا ہو جائیں گے اور پانچ ہزار قیدی پیرول پر نکلیں گے پچاس ہزار میں سے پانچ ہزار نکلیں گے یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں بٹ اس میں امینڈمنٹس ریکوائر اٹھتی ہیں دیفرنٹ فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں جتنا ایک سال میں ہم نے کیا ہے وہ ہمارے پاس پوری ڈیٹیل ہے میرے خیال میں ہم ایک آپ کو ایک پریزنٹیشن دیں جس میں ہم اپنی ایک سال کی کارکردگی بھی بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہیں گے پولیس کسٹیڈی میں تین لوگوں کو قطر کر دیا گیا وہ بھی یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے پولیس نے ہوا میں وڑا دی گئی